اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا خوشید کے بارے میں جو لوگوں کو کسرت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گی آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی تقواللہ وحسن الخلق اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق یہ دو عمل ایسے ہیں جو انسان کو بکسرت جنت کے اندر داخل کروانے کا سبب بن جائیں گے کہ انسان کے دل کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے وہ لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اگر وہ تنہائی میں ہو تب بھی اس کا ظاہر اور باطن یہ پاک اور صاف ہونا چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل کے اندر وہ نمائی ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں نماز روزہ حج ہر ایک عبادت کا ایک بڑا مقصد وہ تقوی ہے اللہ کا خوف ہے جو انسان کو اگر میسر آ جائے تو یہ وہ ایک عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسن الاخلاق ہے اچھے اخلاق کا مالک ہو اگر انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے تو یہ عمل بھی انسان کو جنت میں بکسرت لے جانے کا سبب بن جائے گا اور اس کے لئے انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی انسان تھوڑا سا اپنا ذہن بنائے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مسکرا کے ملنا ہے خندہ بشانی کے ساتھ ملنا ہے آپ اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں اس کی بات کو دل پہ مت لیں بلکہ اس کو برداشت کرتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ مسکرا کر اس کا جواب دیں تو یہ عمل انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے بیرے پر ایسا عمل بھی بتلائیے جو لوگوں کو بکسرت جہنم کے اندر داخل کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو باتیں ارشاد فرمائی الفم والفرج ایک انسان کی شرمگاہ ہے کہ جس کا غلط استعمال یہ انسان کو جہنم ملے جائے گا اس لئے اللہ نے ایمان والوں کی کامیاب ہونے والوں کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں شرمگاہ کا غلط استعمال یہ انسان کو جہنم ملے جانے والا ہے اور دوسری بات الفم اب اسی زبان کے ساتھ لوگوں سے مسکرا کے بات کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے اسی زبان سے لوگوں کے لئے غلیز غالیاں نکالیں گے غلط جملے کسیں گے ان کو غلط باتیں کہیں گے ان کے بارے میں برا بولیں گے تو یہی زبان جو ہے یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی زبان کو ایک برتبہ خینچ رہے تھے پوچھا گیا آپ کیا کر رہے ہیں یہ زبان جو ہے یہ انسان کو بکسرت جہنم میں لے جانے والی ہے اس لئے اس زبان کا جائز اور درست استعمال اگر اچھی باتیں نکلیں گی تو جنت میں لے جائے گی اگر بری باتیں نکلیں گے تو انسان کو جہنم میں لے جائے گی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو باتوں کا بالخصوص ہم احتمام کریں اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق اپنائیں تاکہ جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال اور زبان کے اوپر کنٹرول کر لیں تاکہ ہم جو ہے وہ جہنم سے بچ جائیں موسیقی موسیقی